مجھ پاتی وہ یہ کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے بھارت میں ٹھیک ہے یہ ادھر کرا رہا ہے ادھر کرا رہا ہے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے ایسا کر کے اگر وہ ایسا کر رہتی دیکھئے پاکستان واضح طور پر پاکستان کی آرمی جنگ تو کر نہیں سکتی کشمیر ریٹرک ہے کشمیر پہ پاکستان آرمی 90% جسٹیفیکیشن ہے ان کی اگزیسٹنس کی کہ بھئی یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو چھٹی پھر کیوں چاہیے آپ کو آرمی پھر تو پیچھے ایک چھوٹا ملکہ فائدستان رہ گیا وہ ویسے بھی برادر اسلامی ملکہ ہم کہا کرتے تھے ویسے اس سے آج کل زیادہ خطرہ ہے بھارت سے بھی زیادہ وہ ایک الگ بحث ہے اب چکر یہ ہے کہ اب کشمیر میں یہ جا کے بھارت کے ساتھ جنگ تو کر نہیں سکتے چونکہ 71 میں یعنی یہ آج کا بھارت تو بڑا مارڈرن اپنی ملٹری ایکویپمنٹس اور ملٹری ڈویلمنٹس کے تبار سے 71 میں یہ 93 تاوزن پریزنر رو بار بن گئے تھے 71 میں یعنی کتنے سال پہلے کی بات ہے 42 سال پہلے کی تو اگر 42 سال پہلے ان کی یہ اوقات تھی تو اب یہ کس اوقات پر کھڑے ہوں گے ابھی آپی کے سامنے بالا کوٹ میں وہ یہ چلیے جی یہ ہے کہ انہوں نے وہ تیارے آئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا کیمپ وارد کہتا ہے چلیے میں اس بحث میں نہیں پڑتا یہ تو کافی ہے نا شرم کے لیے کہ آپ کے سوویرن کنٹری میں گسے بھارت کے درجن کے قریب تیارے ایٹی ٹو نائنٹی کلومیٹر ان سائیڈ آئے واپس گئے کچھ نہ کر سکے آپ تو اس کا مطبع یہ ہے کہ آپ کے تلوں میں تو جتنا وہ تیل ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا تو پھر یہ رستہ ٹیررزم کا ہی رہا گیا نا پروکسی ٹیررزم کا رہا گیا اب بھارت کی جو پچھلی سرکاریں ہیں وہ بڑی کمزور ہوتی تھی اپنے نیریٹیو کے تبار سے وہ پتہ نہیں کیوں ہوتی تھی مجھے حیر اندازہ ہے میں اس کیوں کی بیس میں پھر کبھی جاؤں گا تو وہ بس نہ ایسے ہی پاکستان کے وہ آ جاتے تھے پاکستان کی بریانی اور غزل کے وہ دھوکے میں تو وہ کہتے تھے چھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے کوئی نہیں پیس ٹاک کر لیتے ہیں مودی صاحب نے کہا اگر بھی پیس ٹاک کرتے رہے مودی صاحب اپنی پہلی سرکار میں نوازشوی سے ملنے بغیر انویٹیشن کے آئے اتنا بڑا پولیٹیکل رسک لیا پھر اس کے بعد پتھان کورٹ ہو گیا وہ ان کے ہاں تو انہوں نے یہ تیہ کیا مودی سرکار کے آخری دو ڈائی سال میں انہوں نے تیہ کیا کہ نہ فیزناف اب جو دوسری سرکار ہے ان کی اس میں بھی وہی ایٹی چھوڈ ان کا چلا آ رہا ہے اب یہ کیا کریں اب یہ زیادہ سے زیادہ شوڈ ڈالیں گے یو اینو میں جا کے تقریر شکل کریں گے اب وہ کیرز اباؤٹ ایٹ تو پھر ان کے پاس رستہ یہ ہے کہ انفیلٹریٹ کریں فائدہ آپ نے پوچھا کیا ان کو فائدہ فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پیسے آئیں گے نا اگر یہ سب کچھ ایکٹیوٹیز نہیں ہوگی تو آرمی کس اعتبار سے اپنی وہ بنائیں گے اپنی ریکوائرمنٹ بنائیں گے کہ بھئی ہمیں پیسہ چاہیے عوام غریب عوام کا بجٹ ہم نے کھانا ہے تو وہ یہی ہے کہ بھئی کشمیر ہے بھارت ہمارے سر پر سوار ہے اور کچھ کاروائیاں ہوں گی کچھ لوگ مریں گے لو سی پہ کچھ یہ بندے گسائیں گے آئیں گے شاہ محمود قریشی کشمیر 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 کریں گے عمران خان صاحب کشمیر کی گردان کریں گے تو جس سوائی ہوگا تو یہ یہ فائدہ ہے صرف پیور پیٹی پرسنل انٹرس کے لیے افغانستان افغانستان کا محصرہ اور ہے وہ سوویت آئے پھر ان کی لاٹری نکلی جاؤلہ کے زمانے میں ٹھیک ہے پھر وہ سارے کا سارا سیمیٹی نائن سے لے کے پھر یہ بیچ میں لاٹری جب خراب ہوئی تو پھر انہوں نے طالبان کو کیا اور پھر وہاں پہ امریکنز نکل آئے پھر یہ نائن الیون ہو گیا پھر ایک اور لاٹری نکلی ان کی تو اس وہ لاٹرییاں دو ہو گئیں اب لاٹری نہیں نکل رہی ان کا یہ خیال تھا کہ افغان پیس کے پیس پروسس میں لاٹری نکلے گی وہ نہیں نکلی اب تو اس سارے کھیل میں ان کا یہ تھا کہ اگر ہم کاروائیاں کریں گے بم دماغے کریں گے افغانستان میں اٹیک کریں گے جو ابھی بھی ہوتے ہیں آن این آف تو ہماری کوئی ویلی ہوگی نا دیکھیں نا ایک جو دادا گیر ہوتا ہے جو بدماش ہوتا ہے وہ جب تک محلے میں یا سلاکے میں کوئی بم نہیں پھاڑے گا تو اس کی کیا امیت ہوگی اس کا کاروبار نہیں چلے گا تو اس سے پاکستانی غریب عوام بیچاری جو ہے نا وہ پیس رہی ان کے دادا گیری کی وجہ سے کرنے کے یہ کچھ قابل نہیں ہے ہے یہ اپنے ہی باٹی گیٹ کے محلے میں بڑھ کے لگانے کے باٹی گیٹ سے باہر نکل کے یہ بڑھ لگا کے تو ذرا دکھائیں اب کسی جگہ پہ ان کی بڑھ نہیں چلتی ایون افغانستان کے بارڈر پر نہیں چلتی وہ وہاں سے ایسا خوفناک اٹیک ہوتا ہے یہ باقے پیچھے آ جاتے ہیں چھوٹا ملک ہے ان کی نسبت تو وہ وہاں نہیں چلتی تو بھارت تو اب مودی جی کے سرکار میں تو اب یہ بھول جائیں کہ کسی قسم کا یہ کوئی بڑا وینچر کر سکتے ہیں وہاں پر لیکن سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے اگر ہم چائنا کی بات کریں کہ چائنا کے ساتھ جو انڈیا کی بڑے تھے امریکہ کا چیک جگہ Pool کا ڈیا ہے وہ اپنی اور چائنا کاjut تسل ہے بیچ میں wahrscheinlich تو وہ��고 بينجا کا سوال ہے کہ انڈیا اور چائنا کو لڑا کر Yo Every is of course امریکہ رہا رہا ہے امریکہ کی جنگ جیسے ہم بیچöttے ہیں امریکہ کی جن میں امغانستان میں اور پاکستان بھگت چکا ہے نا تو وہی چیز اب انڈیا کے ساتھ ہونے تو نہیں جا رہی ہے کیونکہ اگر یہ سب تینشن نہ ہو چائنا کے ساتھ نہ ہو ٹینشن پاکستان کے ساتھ تینشن نہ ہو تو ان کے ہتھیار کون خریدے گا اور پھر یہ لوگ دونوں فلٹریز آگے پروگرس کر سکتے ہیں پاکستان بھی کر سکتا ہے تھوڑی بہت اور تھوڑی بہت سے بھارت بھی کر سکتا ہے اگر ہم یہ اپنے ڈسپیوٹ ختم کریں کسی طریقے سے اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر بندو کے تان کے ہر وقت کڑے رہتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہو لیکن امریکہ اور کینیڈا بھی تو رہتے نا اور اسی طرح سے کئی کنٹریز ہیں تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے دیکھئے بات بڑی سمپل ہے پاکستان اور امریکہ کا جو ریلیشنشپ رہا وہ امریکہ اور بھارت کے ریلیشنشپ سے بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستان جب ان کی جہادی جنگ میں شامل ہوا تھا پھر وار آن ٹیرر جہادی جنگ سوویت کے خلاف جو تھی سیمٹی نائن سے پھر آہ 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 نائن الیون کے بعد ان کی وار آن ٹیرر سے تو یہ دونوں چیزیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوت کرتے تھیں کہنا کو یہ کہنے کو تو یہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہم ہم خام خواب کی جنگ کیسا بنے یہ آپ صبح و شام امران خان سے جو اس وقت پپٹ ہیں آرمی کے وہ یہی بولتے رہتے ہیں ایک زمانے میں جو آئی ایس پی آر کے جنرل آصف غفور ہوتے تھے وہ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے اب ذر آئی ایس پی آر میں وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تو یہ نیریکٹیو کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے ان کے پوائنٹ ویو سے لیکن یہ چونکہ ان کا اپنا کاروبار تھا چاہتا جہاد فی سبیل اللہ پاکستان آرمی کا لوگو ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ کوئی بھی دکان ہوتی ہے نا جیسے ہمارا سوڈی ہے تو ہمیں باہر لگایا وہ ٹیک ٹی وی ٹھیک ہے لیڈنگ ساؤڈ ایشن چینل تو ان کے باہر بور لگایا جہاد فی سبیل اللہ یعنی یہ ان کے دکان ہے جس کا کام ہے کاروبار ہے اللہ کے نام پہ جہاد کرنا تو ان کا تو کلائنٹ تھا امریکہ 79 میں بھی اور 911 کے بعد بھی تو ان کو تو یہ تو آج بھی میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں آج بھی کوئی خداون کریم ان کو جہاد کے کاروبار کی کوئی دے اپرچنٹی دے تو یہ کود کے اس میں گسیں گے پہلے ستر ہزار لوگ کہتے ہیں ہمارے اس جہاد کی وجہ سے مارے تھے اب بے شک ایک لاکھ ستر ہزار مرجن ان کو گپروائیں ان کا کاروبار چلے تو یہ تو اس کے لیے متظر ہے یہ صورتحال بلکل مختلف ہے بلکل کمپیرے بل نہیں ہے انڈیا کے ساتھ اب انڈیا کی صورتحال انڈیا کی انڈیا کوئی اس کانفلکٹ میں امریکہ کی وجہ سے چین کے ساتھ نہیں آ رہا انڈیا کا کانفلکٹ چین کے ساتھ بہت پرانا ہے سکسٹی ٹو کی وار جو ہے اس سے بھی پہلے چلا آ رہا ہے لیکن سکسٹی ٹو کی وار میں بہت بڑا کانفلکٹ جنب لیا اور اس کے بعد انڈیا اور چائنہ نے کوشش کر کے اپنے تجارتی تعلقات رکھے مگر کانفلکٹ کبھی ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ جو ہمالیا کی پٹی پہ جو سرحدے ہیں وہ ہمیشہ ہی ہوت رہی ہیں کبھی تھوڑی سی سرد ہوتی تھی لیکن اس میں کانفلکٹ ہمیشہ رہتا تھا اب جو ریسنڈلی جو ہوا وہ بڑھتے ہوئے یہ ہوا کہ ابھی ریسنڈلی میں کووٹ کی بات نہیں کر رہا یا ابھی جو لڑا کے اس میں ہوا اس کی بات نہیں کر رہا یہ دو ڈھائی سال پہلے جو دو کلام میں ہوا اس سے پہلے بھی یہ ہو رہا تھا مگر دو کلام کا واقعہ دنیا کے سامنے آیا پھر انڈیا کا ہمیشہ سے یہ جو پاکستان نے توفہ دیا تھا برادر ملک چین کو وہ جو اکسائے چین کا علاقہ اس کی وجہ سے بھی رہا مسئلہ گلگت بلتستان ملی یہ ٹینشنز ان کی ہمیشہ رہی اب آن ایڈ یہ ہوا ہے امریکہ اور چائنہ کے جو کانفلکٹس ہیں وہ بڑے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں صبح و شام فالو کر رہا ہوں ایک دو تھنگ ٹینکس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں چائنہ امریکہ کے ریلیشنشپ کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہوں میرا بالکل فرسٹ اینڈ میرا اپنا ایکسپیننس ہے کہ امریکن جس میں کر کیا رہے ہیں چائنیز نے اتنی بے ذابطگیاں کی اتنے زیادہ کاروباری میس کیے انہوں نے کیپیٹلزم کی فائدت امریکہ سے لینے کی کوشش کی مگر جب چین میں کیپیٹلزم کی سہولتیں دنیا ان سے مانگتی ہے تو وہاں وہ کیمنس بن جاتے ہیں یہ وہ ٹینشن چلی آ رہی تھی کووڈ نائنٹین جو سے کہتے ہیں نا تبوت میں آخری کیل ثابت ہوا ویسٹن برلڈ کے لیے صرف یہ امریکہ کا پرابلم نہیں ہے چیکو سلوے کیا کہ جو ہیں اس کے پراغ سے ابھی گئے ہوئے تھے ان کے سینیٹر تائیوان وہ رو رہے تھے کہ چین کا کتنا انسلٹنگ رویہ ہے کل جرمنی کے فارم منسٹر نے اس پر بات کی ہے ہم کینیڈا والے اتنا زیادہ چین کے ہاتھوں تنگ ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہر اعتبار سے تو یہ صرف امریکہ ورسز نہیں ہے چائنہ یہ ویسٹ تنگ آ گیا اور کووڈ نائنٹین نے ثابت کر دیا کہ جس طرح چین نے اس وائرس کے بارے میں اطلاعات خفیہ رکھی دنیا کو نہیں بتایا دنیا کو اپنی لیبارٹیز تاک ایکسیس نہیں دی چونکہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ تھا پوری دنیا میں پینڈیمک پھیلا ہے جس طرح انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کو اپنے قابو میں کیا اس وقت امریکہ میں صدر ٹرمپ ہی یا ان کی ایڈمیسٹریشن ہی چائنہ سے نہیں تنگ even جو بائیٹن بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ we are enough of this China even جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو جو بھی سرکار بنے گی